بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کے لئے ہے اب ہم اس کپ کو چاپ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پہ boneless chicken لے لیے ہے اب ہم اس کے اوپر salt add کر دیتے ہیں کالی مرچیں زیدہ گرم مسالہ ادھرک اور لسن کٹی لال مرچ دو عدد سبز مرچیں اب ہم تمام اجزاء کو چاپ کر لیتے ہیں تمام اجزاء کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر half egg get کر دیں گے اور اس کو اچھے سے mix کر لیتے ہیں اچھے سے ہم نے انڈا ڈال کے mixture بنا لیا ہے اب ہم ہاتھوں پر oil لگاتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے گول گول کباب بنا لیتے ہیں گولہ کباب جیسے آپ نے اس کو shape دینی ہے یہ دیکھیں اس type کے آپ نے shape دینی ہے اور plate میں رکھتے جانے ہیں اسی طرح تمام کباب ہم بنا لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے تمام کباب بنانے کے بعد تو viewers آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہے تو دھنیا کباب ہے لیکن اس کے اندر دھنیا تو نظر نہیں آ رہا تو اب مزیدار twist آپ ہونچا ہے یہاں پر میں نے ایک کباب لیا ہے اور یہاں پر کٹا ہوا دھنیا ہے اس کے اوپر ہم اس کو roll کر لیں گے اس طرح دھنیا لگا لیں گے اور تمام کباب کو اسی طرح ہم roll کر لیں گے اور دھنیا لگا لیں گے دیکھیں اسی طرح آپ roll کر لیں تمام کبابوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام گولہ کباب پر ہم نے دھنیا لگا لیا ہے اب ہم اس کو fry کرتے ہیں ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں نے one table spoon oil کا ایٹ کر دیا ہے oil ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم کباب ڈالتے ہیں اور کبابوں کو fry کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کباب ہم رکھ رہے ہیں آنچ ہم نے ہلکی رکھی ہوئی ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکا لیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ کو پانچ منٹ کریں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں ہم اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں اب ہم دوسری سائٹ کو بھی ہلکی فلیم پر پانچ منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر گولڈنش براؤنش کلر آ رہا ہے اب ہم نے اس کو مزید دو سے تین منٹ کے لیے کک کرنا ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ان کو ہم نے کک کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ان کے اوپر کلر آیا ہے اور بہت ہی تیسٹی یہ بنے ہیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور باقی جو ہمارے کباب رہ گئے ہیں بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزید کہ آج کی ریسپی ہماری تیار ہے کیونکہ آج نوی مہارم ہے اور کل دسویں مہارم ہے جن جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں وہ آج یہ والی ریسپی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ آج کی ریسپی کیسی بنی ہے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ